السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول کریم وعلا آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد میرے محترم حیو دوستو آج آپ سے یہ مسئلہ بیان کرنا ہے کہ اونٹ کیمل کا پشاک کیوں حلال ہے کیا اونٹ کا پشاک یہ حلال ہے حلال ہے اس کو پینا چاہیے تو آج اس کے متعلق آپ سے بیان کیا جائے گا اور پھر حجز پاک میں آتا ہے کہ قرآن مقام سے کچھ لوگ آئے ان کو مدینے کی آب و ہوا اچھی نہیں لگی تو ان کے پیت پھول گئے تو پھر آپ نے انہیں فرمایا کہ جو ہمارے سبکے کے اونٹ چر رہے ہیں تو تم جاؤ ان کا پشاک بھی پیو ان کا پشاک بھی پیو اور ان کا دودھ بھی پیو شاید تم ٹھیک ہو جاؤ اور وہ ٹھیک ہو گئے تھے تو کچھ لوگ اس کے اوپر یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ کیا پیا جا سکتا ہے پیا کریں حلال ہے تو محترم بھائیو دوستو آپ کو کس نے کہا کہ اونٹ کا پشاک جو ہے وہ حلال ہے وہ ہم پی سکتے ہیں یہ تو آپ نے اس وقت بتایا کہ جب وہ مرض میں تھے مریض تھے یہ تو نہیں آپ نے حکم جاری کر دیا کہ پیا کرو وہ تو ایک مارز تھا اس کو ختم کرنا تھا اس وقت پشاک پینے کا جو آپ نے حکم کیا وہ بہت اور علاج کیا تھا علاج کیا تھا تو حریص پاک میں بھی اس کو نقل کیا گیا ہے ابھی میں آپ سے بیان کر لیتا ہوں ابن ماجہ کی حریص ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہاں انس ابن مالک حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان سے روایت ہے کہ انہ بے شک ناسن من عرینہ تھی عرینہ جگہ سے مقام سے لوگ قدیموا على رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے عرینہ مقام سے کچھ لوگ آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو فاجت تاوہ المدینہ تاوہ المدینہ تاوہ المدینہ پھر ان کو جو ہے مدینہ کی آب و ہوا جو ہے وہ اچھی نہیں لگی بیمار ہو گئے پیٹ ٹھول گئے فقالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لَوْ خَرَجِتُمْ إِلَىٰ ذُودٍ لَنَا اگر تم ہمارے اونٹوں میں چلے جاؤ جہاں وہ چر رہے ہیں آپ علاج بتا رہے ہیں فَشَرِبْتُمْ مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبُوَالِهَا آپ نے فرمایا پھر تم جو ہے ان کا دودھ پیئو اور پھر ان کا پشاپ پیئو شاید کہ تم تندرست ہو جاؤ جاؤ فَفَعَلُوا انہوں نے ایسا ہی کیا پھر وہ لوگ تندرست ہو گئے یہ بات اور ہے آپ نے علاج بتایا تھا یہ نہیں ہے کہ ہم ہر وقت اونٹ کا پشاپ پی دے رہے ہیں تو مجھے امید ہے کہ آج کا مسئلہ کلیر ہو گیا ہوگا آپ کو سمجھ میں بھی آئے گا تو اگر اچھا لگے تو کمنٹس بھی چھوڑ دیئے گا اچھا سا کمنٹس کیجئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ